اب میں تھوڑا سا اپنی آرگنائزیشن اور اپنے بارے میں بتانے کی کوشش کروں گا بیسیکلی میں انجیرنگ کی تھی ہم نے یوی ٹی ٹیکسلہ سے اس کے بعد نوکری پر لگ گئے نوکری ہم نے کوئی گیارہ بارہ سال کی موبیلنگ وغیرہ میں میں سینئر مینجر رہا سات سال وہاں پر رہا اس سے پہلے وارد میں وارد سے پہلے جو ہے لیکسن گروپ میں بھی رہا میں ریجن کو ہیڈ کرتا رہا نورتھ ریجن کو پھر میں نے جو ہے کچھ سوفیر کی کمپنی بنائی دوزار بارہ میں اور وہ میں چلا نہیں سکا کوئی خاص تو ہمیشہ جب آپ انٹرپنیورشپ کرتے ہیں تو ہر دفعہ کامیابی نہیں ہوتی پہلے ناکامیابی آپ کو دیکھنی پڑتی تو چار پانچ سال ہم نے بڑی ایفرٹ کی میرے سوفیر کے ساتھی بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کافی سینئر ہمارے دوست اور اس کے بعد جو ہے دوزار مندرہ میں ہم نے کنسٹرکشن کی طرف آگئے کنسٹرکشن میں ہم نے پہلا پروجیکٹ جو کیا تھا وہ کلاوڈ ویلاز کے نام سے تھا یہ بھی سیونٹی میں پروجیکٹ تھا اور ہم نے چونکہ انجینئرز تھے تو ہم نے کہا یار کچھ تو ایسی چیز کریں جو کہ باقیوں سے ہٹ کے ہو تو ہم نے کوئی انرڈی ایفیشنٹ ویلاز بنانے کی کوشش کی اب وہ انرڈی ایفیشنسی کیا تھی کہ ہم نے اس میں دنیا برگی ٹیکنیکس پہ ریسرچ کرنے شروع کر دی ہمارے ایک دوست ہوتے تھے انہوں نے کوئی ڈبل ماسٹرز کیا تھے انرڈی ایفیشنسی میں تو ان سے بڑی گائیڈنس ہم نے لی اور اس کے بعد ہم نے ٹیکنیکس کوئی ساؤتھ انڈین ٹیکنیک کی جس میں دریدیواریں ہالو ہوتی تھیں کوئی آسٹریلین ٹیکنیک جس میں زمین کے اندر سرنگیں بنتی تھیں اور اس سرنگوں سے جو ہے وہ ایک ٹی وی لاؤنچ میں کھلتی تھی اور ایک ڈرائنگ روم میں کھلتی تھی اور گرم ہوا باہر سے گستی تھی سرنگ میں تھنڈی ہو کے نیچرل ایسی چلتا تھا گرمیاں میں اور سردیوں میں نیچرل ہیٹر چلتا تھا تو یہ اس طرح کی اور اسی طرح روف گلیزنگ کی ڈبل گلیزنگ کی بہت سری ٹیکنیکس لگائیں اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے جو ویلاز تھے وہ بڑے مشہور ہو گئے کہ یہ انرڈی ایفیشنٹ ہیں ابھی بھی جن لوگوں نے مجھ سے ویلاز لیے تھے وہ اکثر ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں گرمیاں میں ہم گراؤنڈ فلور پر اسی نہیں لگاتے سردیوں میں ہیٹر نہیں لگاتے بغیر اسی بغیر اس کے وہ جو ہے یہ تھنڈے اور گرم رہتے ہیں اور فرس فلور پر وہ کہتے ہیں ہم لگاتے ہیں اسی لیکن وہ دو گھنٹے لگاتے ہیں تو وہ اس طرح کوئی تھنڈا رہتا ہے کہ وہ چوبیس گھنٹے تھنڈا رہتا ہے اور یہی وائس فرصہ سردیوں میں بھی اسی طرح ہیں تو یہ ہمارا پہلا پروجیکٹ تھا جو کہ ہم لوگا نہیں کیا اور بڑا سکسیسفل رہا اللہ کا شکر اس کے بعد ہم نے کلاوڈ امپوریم گلوگ گرینز میں بنائی بیلڈنگ اب بیلڈنگ جب بھی میں بناتا ہوں تو میری ہمیشہ کوئی سٹرٹیجی ہوتی ہے بیلڈنگ کے پیچھے میں موبیلنگ میں چونکہ پلاننگ اینڈ سٹرٹیجی میں زیادہ عرصہ گزارا تو میں کوئی بھی بزنس شروع کرتا ہوں کوئی بھی بیلڈنگ شروع کرتا ہوں تو پہلے اس کی ہم سٹرٹیجی ڈاکومنٹ کرتے ہیں مارکٹ ریسرچ کرتے ہیں اس کے بعد وہ بیلڈنگ بناتے ہیں دوسرا ہی ہے کہ اس کی مینجمنٹ ٹھیک ہے ہم نے اس میں لفٹیں پراپر لگائیں اس کی مینٹیننس ہوتی ہے جنریٹرز لگائیں میں ہیں بیک اپ کا سسٹم ہے سفائی ریگولئر کرتے ہیں جب آپ مینجمنٹ کرتے ہیں تو بیلڈنگ خود ہی سکسسفل ہو جاتی ہے پھر ہم نے بی سیونٹین میں ایک پلازا بنایا جو کہ کلاوڈ مال کے نام سے تھا اب یہ پلازا جو تھا ہم نے سوچا یہ کہ اس میں مال بنائیں گے مال کی کمی ہے بی سیونٹین میں کوئی برینڈز نہیں ہے بہت سارے گھر چھ سات ہزار گھر بنے ہوئے تھے اس ٹائم پر تو ہم نے کہا جی اس طرح کی بلڈنگ بناتے ہیں جس میں برینڈز آ جائیں اچھے جب بلڈنگ تیار ہوئی تو کووڈ کے درمیان میں تیار ہوئی اور برینڈز کیا دکانیں جو چل رہی تھی وہ بھی بند ہونے شروع ہو گئی اب چونکہ میں انجینئر تھا تو میں نے شروع سے یہ کیا تھا کہ ساری بلڈنگز کو انتہائی فلیکسبل بنانے کی کوشش کی اب فلیکسبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلڈنگ بنائی تو آپ نے شاپنگ مال کے لیے لیکن خدا نہ خواستہ شاپنگ مال اگر نہیں بھی چلتا تو کوئی اس طرح کی آپشن ہو جائے کہ اسے کنورٹ کیا جا سکے آج وہ بلڈنگ چونکہ کووڈ کے درمیان میں ریڈی ہوئی تو وہ ساری بلڈنگ آفیس کے طور پر سات فلورز اس کے یوز ہو رہے ہیں ہم نے بیبی سٹیپس بنائے کیے پہلے انیشلی ایک ایک گھر بنایا تھا پھر رو ہاؤسز بنائے پھر پلازے بنائے اور اب بیبی سٹیپس کے بعد ہم لوگ ہائی رائز کی طرف آگئے ہائی رائز میں سٹیپس کے اندر ریزن اس کی لوکیشن تھی ایک کہ گھر اس کے بالکل نزدیک بنے میں دوسرا جو ہے بالکل آبادی کے ساتھ ہے دوسرا یہ کہ اس کے قریب پارک بھی ہے پارک کے علاوہ سامنے سکول ہے سکول کے ساتھ کلینک ہے کلینک کے پیچے مسجد ہے بیک سائیڈ کے اوپر مارکٹیں ہیں پلازیں ہیں تو یہ ون اف دی بیسٹ لوکیشن تھی ممتاز سٹیٹی کی جس کے اوپر ہم نے کہا کہ جی ہم لوگ اس پہ اپنا کلاوڈ ریزیڈنسز کا پروجیکٹ بناتے ہیں